دنیا کے بدلتے حالات میں امریکہ کے کمزور ہونے کے ساتھ چین دن بہ دن مضبوط ہو رہا ہے اس کی وجہ روس اور چین کا ایک ساتھ آنا بھی ہے ایک طرف روس کے پریزیڈنٹ ولادمیر پوتن کو یوکرین جنگ کی وجہ سے ویسٹن ملکوں کی طرف سے پابندیوں کا سامنا ہے دوسری طرف چین کے ساتھ اس کے تعلقات بہت تیزی سے مضبوط ہو رہے ہیں اب روس اور چین کی نزدیکیوں کی کوئی حد نہیں ہے کل چین کے پریزیڈنٹ شی جن پنگ روس کی راجدانی موسکو تین دن کے دورے پر پہنچے ہیں کل ہی شروعاتی طور پر دونوں لیڈرز کے بیچ ساڑھے چار گھنٹے لمبی ملاقات ہوئی آج وہ افسران کی موجودگی میں تفصیلی ملاقات کر رہے ہیں یوکرین جنگ کو ختم کرنے کے لیے جن پنگ کے فارمولے پر بات ہوئی ہے جس طرح سے چین نے سعودی عرب اور ایران کے بیچ تعلقات بحال کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے ہو سکتا ہے کہ اسی طرح سے وہ یوکرین جنگ ختم کرانے میں بھی کامیاب ہو جائے آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ جن پنگ اور پتن کے بیچ میں ہوئی ملاقات میں کیا کچھ ہو رہا ہے اس دورے کو روس اور چین کا میڈیا کس طرح دیکھ رہا ہے اور ویسٹرن میڈیا اب بھی کیسی شرارتیں کر رہا ہے آخر تک ضرور دیکھیں اگر آپ نے بھی تک میڈیا سٹار ورلڈ یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی دبانہ نہ بھولیں آپ میڈیا سٹار ورلڈ کو ہر مہینے کچھ مدد دے سکتے ہیں جسے کریملن کہا جاتا ہے سے خبر ہے کہ روس اور چین کے پریزیڈنٹس ولادی میر پتن اور شی جن پن کے بیچ کل قریب ساڑھے چار گھنٹے تک میٹنگ چلی جس کے بعد آج بھی میٹنگ جاری رکھنے کا فیصلہ لیا گیا خبر لکھے جانے تک آج ہونے والی میٹنگ کی ڈیٹیل سامنے نہیں آئی تھی اس سے پہلے پریزیڈنٹ پتن کے ایک بڑے افسر یوری اشاکوف نے کہا تھا کہ کریملن دونوں لیڈرز کے بیچ آمنے سامنے کی باتچیت کو خاص اہمیت دیتا ہے کیونکہ ان سے سب سے اہم معاملوں پر چرچہ کرنے کی امید ہے شی جن پنگ آج صبح پرائم منسٹر مکھائل مشستین سے بھی ملے ہیں اس ملاقات کے بارے میں رائٹرز نے کہا ہے کہ ورادی میر پتن اور ان کے چہیتے دوست چینی لیڈر شی جن پنگ نے کریملن میں ڈینر کے بعد آج بھی باتچیت جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے جہاں الگ تھلگ پڑ گئے روسی پریزیڈنٹ کی یوکرین جنگ کی وجہ سے ویسٹرن ملکوں کی مخالفت سے بگڑی امیج کو صدارنے کے لیے اپنے سب سے طاقتور ساتھی چین کی سپورٹ لے رہے ہیں رائٹرز نے آگے کہا ہے کہ انٹرنیشنل کرمینل کورٹ کے ذریعے پتن پر جنگ کی جرائم کا الزام لگانے کے کچھ ہی دنوں بعد امریکہ نے شی جن پنگ کے دورے کی مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے پتا چلتا ہے کہ چین زیادہ جرم کرنے کے لیے روس کو ڈیپلومیٹک کور مہیا کر رہا ہے ویسٹرن نظریہ کو سپورٹ کرنے والے رائٹرز نے اور بھی بہت سے نیگٹیو کمنٹس کیے ہیں جنہیں وقت کی کمی کی وجہ سے شامل کرنا مشکل ہے روس کی سرکاری نیوز ایجنسی تاس نے چین کی فورن منسٹری کی ویب سائٹ کے حوالے سے لکھا ہے کہ ولادمیر پتن کے ساتھ میٹنگ کے دوران شی جن پنگ نے کہا کہ دو طرفہ تعلقات کو بڑھاوا دینا بیجنگ کی اسٹریٹیجک پسند ہے انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ چین روس تعلقات اچھی طرح مضبوط کرنا اور آگے بڑھانا ایک اسٹریٹیجک آپشن ہے جسے چین نے اپنے فائدوں اور دنیا میں چل رہے رجانوں کی بنیاد پر تیہ کیا ہے جن پنگ نے کہا کہ چین روس کے ساتھ اسٹریٹیجک کوپریشن مضبوط کرنے کی سمت میں اپنے قدم پر قائم ہے دونوں لیڈرز نے یوکرین جنگ پر گہرائی سے رائے مشورہ کیا ہے چین کی فورن منسٹری کے مطابق جن پنگ نے کہا ہے کہ زیادہ تر ملک تناو کم کرنے کو سپورٹ کرتے ہیں امن باتچیت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور آگ میں ایندھن ڈالنے والوں کی مخارفت کرتے ہیں جن پنگ نے پتن کو یقین دلایا ہے کہ چین یوکرین معاملے کے سیاسی حل کو بڑھاوا دینے میں پوزیٹیو رول نباتا رہے گا ساتھی ولادمی پتن نے جن پنگ کے ساتھ ملاقات میں کہا کہ موسکو اور بیجنگ کے بیچ تعلقات ملٹی پولر یعنی بہت درویے دنیا کو مضبوط کرنے میں مددگار رہے ہیں انہوں نے زور دے کر کہا کہ کل ملا کر انٹرنیشنل حالات پر ہماری باتچیت بے شک دنیا کے نظام اور ملٹی پولر دنیا کے بنیادی اصولوں کو مضبوط کرنے میں مددگار ہے پتن نے کہا کہ دونوں ملکوں کے پاس کاروبار کے میدان میں بھی باتچیت کرنے کے لیے بہت امکان ہیں جن پنگ سے کل ہونے والی ملاقات کے بعد پتن نے کہا کہ کل ہم اپنے ساتھیوں اور کاؤنٹر پارٹس کے ساتھ مل کر بات کریں گے آج مجھے خوشی ہے کہ آپ نے وقت نکالنا ممکن سمجھا اور شام کو ہمارے فائدے کے سبھی معاملوں پر انفارمل اور دوستانہ ماحول میں سکون سے بات کرنے کے لیے آئے اس سے پہلے موسکو پہنچنے پر جن پنگ نے کہا تھا کہ بیجنگ اور موسکو دوستانہ پڑوسی اور بھروسے مند پارٹنر ہیں انہوں نے کہا کہ مجھے اپنے پڑوسی دوست روس کی زمین پر ایک بار پھر پیر رکھنے اور پریزیڈنٹ ولادمیر پتن کے انویٹیشن پر روس کا سرکاری دورہ کرنے میں بہت خوشی ہو رہی ہے چینی سرکار اور لوگوں کی طرف سے میں روسی سرکار اور لوگوں کو دلی مبارک باد اور نیک خواہشات دینا چاہتا ہوں انہوں نے زور دے کر کہا کہ چین اور روس پڑوسی دوست اور ساجہ پہاڑوں اور ندیوں سے جڑے بھروسے مند پارٹنر ہیں دس سال پہلے میں نے چینی پریزیڈنٹ کے طور پر روس کا اپنا پہلا سرکاری دورہ کیا اور پریزیڈنٹ پتن کے ساتھ مل کر چین روس تعلقات میں ہر طرف مضبوطی لانے میں ایک نیا چپٹر کھولا تھا جن پنگ نے کہا کہ پچھلے دس برسوں میں ہمارے دونوں ملکوں نے بینا کسی ایرائنس کے بینا کسی ٹکراؤ اور کسی تیسرے ملک کو نشانہ نہیں بنانے کی بنیاد پر دو طرفہ تعلقات مضبوط کیے ہیں اور بڑے ملکوں کے تعلقات کا آپسی احترام پرامن آپسی وجود اور ہر ایک کے لیے جیت کے ساتھ نیا موڈل تیار کرنے کی ایک اچھی مثال قائم کی ہے جن پنگ نے آگے کہا کہ دونوں ملکوں نے آپسی سیاسی بروسے کو گہرا کیا ہے پریکٹیکل کوپریشن بڑھایا ہے اور دنیا بھر میں گہرا کوپریشن جاری رکھا ہے کل بی بی سی نے ولادی میر پتن کے حوالے سے کہا تھا کہ وہ جن پنگ کے موسکو دورے کے دوران یوکرین کرایسس کو تیزی سے حل کرنے کے لیے ان کے ذریعے پیش کیے گئے بارہ پوائنٹ پلان پر چرچہ کریں گے پتن نے کہا تھا کہ ہم باتچیت کے پروسس کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں چین نے پچھلے مہینے یوکرین جنگ ختم کرنے کے لیے ایک پلان جاری کیا تھا جس میں دشمنی ختم کرنا اور امن باتچیت کو پھر سے شروع کرنا شامل ہے لیکن فرائیڈے کو امریکہ نے ورننگ دی تھی کہ امن پلان رکاوٹ کھڑی کرنے کی ٹیکٹیک ہو سکتا ہے امریکی فورن منسٹر انٹینی بلنکن نے کہا تھا کہ روس کے ذریعے چین یا کسی دوسرے ملک کے ذریعے سپورٹ والے کسی بھی سٹریٹیجی قدم سے دنیا کو بے وقوف نہیں بنایا جانا چاہیے تاکہ جنگ کو اپنی شرطوں پر روکا جا سکے انہوں نے کہا کہ جنگ بندی کے لیے اپیل کرنا جس میں یوکرینی علاقے سے روسی فوج کو ہٹانا شامل نہیں ہے حقیقی طور پر روسی جیت کو سپورٹ کرنا ہے لیکن چین کے سرکاری اخبار گلوبل ٹائمز نے ایڈیٹوریل میں لکھا ہے کہ جنپنگ کے روس دورے سے یوکرین کرائیسز کے حل کے لیے امید کی جا رہی ہے اس دورے سے پہلے ولادمر پتن اور شی جنپنگ نے ایک دوسرے ملکوں کے بڑے اخباروں کے لیے دوستانہ پیغام کے ساتھ ایک دوسرے ملکوں کے بڑے اخباروں میں آرٹیکل لکھے ہیں اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ دونوں لیڈرز اس ملاقات کو صرف سرکاروں کے بیچ نہیں بلکہ عوام کے درمیان دوستانہ بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں چین کی سرکاری شنہوا نیوز ایجنسی کے مطابق پریزیڈنٹ جنپنگ کا آرٹیکل دو دن پہلے روسی اخبار روسی گزٹ اور آر آئی اے نووچسی نیوز ایجنسی کی ویب سائٹ میں چھپے ہیں اسی دن چین کی کمیونسٹ پارٹی کے بڑے اخبار پیپلز ڈیلی میں پتن کا آرٹیکل چھپا ہے چائنہ فورن افیرز یونیورسٹی میں انسٹیچوٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز کے پروفیسر لی ہیڈونگ نے گلوبل ٹائمز کو بتایا ہے کہ عام طور پر صرف آنے والے لیڈر ہی میزبان ملک کے بڑے میڈیا آرٹیکل لکھتے ہیں لیکن اس بار میزبان ملک اور روس کے پریزیڈنٹ ولادمیر پتن نے چینی میڈیا میں بھی آرٹیکل لکھا ہے یہ ثابت کرتا ہے کہ چین روس تعلقات خاص اور بہت قریبی ہیں اور دو لیڈرز کے بیچ ہونے والی ملاقات پر دونوں ملک سب سے زیادہ دھیان دے رہے ہیں دونوں لیڈرز کے ذریعے لکھے گئے آرٹیکلز میں ایکانومی تجارت ڈپلومیسی، انرجی، ایرسپیس، انڈسٹری، سائنس اور ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ کھیل اور کلچر سمیت دونوں ملکوں کے کوپریشن کے سبھی اہم معاملات کو اہمیت کے ساتھ شامل کیا گیا ہے اور دونوں نے یوکرین کرائیسز کا بھی ذکر کیا ہے موسکو اسٹیٹ انسٹیچوٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز میں سینٹر فور ایسٹ ایشین اینڈ ایس سی او اسٹیڈیز کے ڈیریکٹر الیکزنڈر لکن نے گلوبل ٹائمز کو بتایا کہ موجودہ حالات میں جب ویسٹرن ملکوں میں کئی لوگ روس کے سلسلے میں دشمنی کا نظریہ اپنانے کے لیے چین پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ دورہ سمبولک رول ادا کرے گا یہ ظاہر کرے گا کہ چین کسی کے دباؤ میں نہیں آتا اور روس چین ڈیپلومیٹک پارڈنرشپ ہمیشہ کی طرح مضبوط ہے چینی ایکسپرٹس نے کہا ہے کہ دوہزار بائیس میں شروع ہوئے یوکرین کرائیسز نے کئی چیزیں بدل دی ہیں خاص کر روس اور ویسٹ کے بیچ کے تعلقات میں بڑی تبدیلی رونما ہوئی ہے اس سے روس غیر پشتمی ملکوں کے ساتھ تعلقات کو بہت اہمیت دے رہا ہے جبکہ روس پر ویسٹرن ملکوں کے ذریعے پابندیاں لگا کر رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں یہ ان ملکوں کے لیے زیادہ کھلا ہوتا جا رہا ہے جو ویسٹرن ملکوں کی روس مخالف پالیسی پر عمل کرنے سے انکار کرتے ہیں اسی بنیاد پر چین اور روس کے تعلقات آنے والے وقت میں اور زیادہ مضبوط ہوں گے چین کے پریزیڈن شی جن پنگ نے روس میں چھپے آرٹیکل میں کہا ہے کہ جیسا کہ ہم چین اور روس ترقی اور تبدیلی کے اپنے مقصد پر دھیان فوکس کر رہے ہیں ہمیں اپنی سوچ میں کنسٹرکٹیو ہونا چاہیے نئے موقع پیدا کرنے چاہیے اور ترقی کو نئی رفتار دینی چاہیے یہ اہم ہے کہ ہم آپسی بھروسہ پڑھائیں اور چین روس تعلقات کو اونچی سطح پر رکھنے کے لیے آپسی کوپریشن کی صلاحیتوں کو سامنے لائیں ولادی میر پتن نے اپنے آرٹیکل میں لکھا ہے کہ آج روس چین تعلقات علاقائی اور انٹرنیشنل اسٹیبلیٹی کی بنیاد کے طور پر کام کر رہے ہیں اس سے ایکانومک ترقی کو رفتار ملتی ہے اور انٹرنیشنل معاملوں میں پوزیٹیو ایجنڈا آگے بڑھتا ہے یہ دونوں بڑی طاقتوں کے بیچ تالمیل اور کنسٹرکٹیو کوپریشن کی ایک مثال پیش کرتے ہیں یوکرین کرائیسس ایک خاص گرم معاملہ ہے جو نہ صرف چین اور روس سے متعلق ہے بلکہ ایک ایسا معاملہ ہے جو پوری دنیا کے لیے اہم ہے جن پنگ نے اپنے آرٹیکل میں کہا ہے کہ ان کا روس دورہ دوستی کوپریشن اور امن کا سفر ہوگا ایکسپرٹس نے کہا ہے کہ یہ دنیا کے لیے صاف اشارہ ہے کہ جن پنگ کا دورہ نہ صرف آپسی تعلقات پر نظریں گڑائے ہوئے ہیں بلکہ اس بڑے کرائیسس کے پر امن حل کی امید جگانے کی کوشش بھی ہے ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ چونکہ چین نے یوکرین کرائیسس کے سیاسی حل کی کوشش جاری رکھی ہوئی ہے امریکہ نے کھلے طور پر اور بار بار روس اور یوکرین کے بیٹ جنگ بندی کی مخالفت کی ہے یوکرین جنگ ختم کرنے کے لیے چین اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے کئی میمبر بچولیے کا رول ادا کر رہے ہیں حال ہی میں امریکی پریزیڈنٹ کی نیشنل سیکیورٹی کانسل کے سپوکس پرسن جان کربی نے چین کے ذریعے پیش کیے گئے امن پلان کے تحت جنگ بندی کو روسی جیت کو سپورٹ کے برابر بتایا ہے جو کہ ان کے مطابق روسی فوجیوں کو ایک سوورن ملک یوکرین کے کچھ حصوں پر قبضہ کرنے کی اجازت دیتا ہے آپ نے دیکھا کہ چین کس مضبوطی سے روس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اب ایسا لگتا ہے کہ اگر یوکرین جنگ لمبی چلی تو یورپ کے لوگ بھی امریکہ سے جنگ بھڑکانے کی وجہ سے نفرت کرنے لگیں گے یورپ کے جن ملکوں میں روزگار اور خوشحالی کے لیے ایشیا اور افریقہ کے لوگ جانا پسند کرتے تھے اب ان ملکوں سے خبریں آ رہی ہیں کہ لوگ دو وقت کی جگہ ایک وقت کھانا کھا رہے ہیں یعنی آدھی آبادی کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے امریکہ پہلے ہی میڈل ایسٹ سے تقریباً فرار کے بہت نزدیک ہے اب چین اور روس ان کے ساتھ ایران اور سعودی عرب کے جڑنے سے امریکہ کے لیے مشکلات بڑی ہیں میڈیا سٹار ورلڈ لگاتار نظر بنائے ہوئے ہیں اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت آج کا اپیسوٹ کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں تینکیو دنیواز شکریہ جائے بھارت جائے ہنگ مجھے دیجئے 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 دی